ایک پیغام ہم دینا چاہتے ہیں اکبر صاحب آئے ہیں یہ کہنے کے لیے میں تیرے در پہ آیا ہوں کچھ کر کے جاؤں گا جھولی بھر کے جاؤں گا یا مر کے تو نہیں یہاں کے دلانوں کو اچھا اچھا مار کے جاؤں گا بھائیوں یہ وہ وقت آیا ہے کہ جہاں پر انشاءاللہ آج اکبر عویسی صاحب نے ممبئی میں خدم رکھا ہے اور ہمیں یقین ہے گونڈی کی عوام اچھی طرح سے جانتی ہے کہ جب یہ فیصلہ لیا گیا کہ اکبر صاحب کا پہلا جلسہ ممبئی میں کہاں ہونا چاہیے تو اکبر صاحب نے خود نے کہا کہ میں گونڈی میں جاؤں گا اپنی عوام سے ملنے کے لیے اسی لیے ہمیں پورا یقین ہے یہاں کی عوام پوری طاقت کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے رہے گی ازان شروع ہونے سے پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا تیرنگ 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 سائیکل کے اوپر ایک ایسی سائیکل جس کی جس کا ہینڈل پپا نے لے کے چلے گئے سیٹ کے اوپر بیٹا بیٹھا ہوا ہے سائیکل جھوٹ گئی ہے اب ابو ببو جو ہے وہ صرف گھنٹی لے کے گھومنے والے ہیں ترینگ 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 بھائیوں یہ الیکشن ہمارے لیے آپ کے لیے ہماری ان بستیوں کے لیے بہت معنی رکھتا ہے اس لیے رکھتا ہے کہ پچھلے نجانے کتنے سالوں سے آپ نے نجانے کتنی ایسی راجنطک پاٹیاں ہیں جن کے اوپر بھروسہ جتایا ایک ایسا بھروسہ کہ آپ کو امید تھی کہ آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں اپنے ووٹ کا حق ادا کریں گے آپ کے ساتھ انصاف کریں گے لیکن آج جب ان بستیوں میں آتے ہیں تو یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ممبئی کی ان بستیوں میں جہاں پر آپ لوگ رہتے ہیں جہاں پر ہمارے جیسے لوگ رہتے ہیں ان بستیوں کی حالت اگر خراب ہے تو وہ نیتا اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے اتنے ہی ذمہ دار آپ لوگ خود بھی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ لوگ اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں لیکن خیر شکایت ہم بھی نہیں کریں گے کیونکہ پانچ سال پہلے ہم بھی تھے نہیں یہاں پر اسی لیے آپ نے جس کو دل چاہا ووٹ دیا لیکن اب شیروں کی جماعت آئی ہے اپنے بیچ میں اب آپ تو سمجھنا ہوگا یہ آپ کی اپنی جماعت ہے جس طرح شاکر فٹنی صاحب نے بتایا ہے کہ آج ملک کے اندر اگر میری قوم سے تعلق کوئی نائنصافی ہوتی ہے اگر کسی کو آواز اٹھانا ہوتا ہے تو پورے ہندوستان میں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک آپ کسی بھی نوجوان سے جا کے پوچھئے کہ اگر میرے ساتھ کوئی نائنصافی ہوتی ہے تو وہ کون سی آواز ہے جو ہندوستان کے پارلیمنٹ میں گونچتی ہے ہر شخص کے موں سے ایک ہی جواب آئے گا اور شخص کا نام ہے درستہ رسہ ددین اویسی دوستوں آج حیدرابات کیسنڈی میں آپ دیکھئے کہ ستہ کسی کی بھی ہو ستے میں کوئی بھی بیٹا ہوا ہو حکومت کسی کی بھی ہو کرسی پر کوئی بھی بیٹا ہوا ہو دور جو ہے وہ اکبر اویسی صاحب کے ہاتھ میں ہوتی ہے پتن کی اسی لیے جب لوگ کہتے ہیں یہ مجلس کے لوگ شیر ہیدرابات سے ایسا کیا جادو کر دیئے کہ ایک قوم جو انسان کبھی ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہم آتے نہیں تھے ایسا کیا جادو ہو گیا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا دیئے ہیں اصد الدین اویسی صاحب اور اکبر اویسی صاحب نے اس قوم کو تو ہم جواب دیتے ہیں انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس ملک میں رہنا ہے تو سینہ چوڑا کر کے چلو اور سرونچا کر کے چلو یہ سیکھ ہمیں ملی ہے ان بھائیوں سے اسی لیے میرے بھائی آج جب دو کا آکڑا آتا ہے تو بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہیدرابات میں دو تھے مہاراستہ میں بھی دو ہے مہاراستہ میں بھی دو ہے اور ایسا ہے کہ لوگ وارس پتھان صاحب کو جب سکیچ کے اوپر سنتے ہیں تو وہ گرشتا ہے وارس پتھان جب میرے بازو میں دھان سبھا کے اندر بیٹھتا ہے تو میری نظر سے پیٹر کے اوپر کم ہی ہے وارس پتھان کے اوپر زیادہ رہتی ہے میں نے بہت سارے پتھانوں کو دیکھا ہوں لیکن پتھانوں کا پتھان کیسا ہوتا ہے اور اصلی پتھان کیسا ہوتا ہے وارس کو دیکھ کر مجھے پتا چلا ہے میرے لیے سب سے مشکل کی گھڑی ہوتی ہے کہ اس کو کیسا خابو میں رکھوں ایک مرتبہ یہ نکل گیا تو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے مجھے تو اس دن کا انتظار ہے کہ کہیں کھڑے کھڑے سپیکر کو یہ نہ بول دے اتا ماجی سٹکلی میرے بھائیوں آج ملک کے سامنے کیسے کیسے حالات ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں آج یہاں پر ہم آئے ہیں تو اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم آپ سے ووٹ مانگنا چاہتے ہیں ہم آپ سے اتحاب کی بھیق مانگنے کے لیے آئے ہیں اس ملک کے اندر اگر بدلاؤ لانا ہے تو آپ کو متحد ہونا ہوگا آپ کو ایک جہتی کا ثبوت دینا ہوگا میرے بھائیوں ورنہ ملک کے حالات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اندر میں سرکار ہے موڈی کی سرکار کوشش کر رہے کہ کس طرح سے ان لوگوں کو پریشان کیا جائے ہمیں حیران کیا جائے ہر بات کے اوپر کس طرح سے اس قوم کو تکلیف پہنچائی جائے وہ یہ جانتے نہیں ہے کہ جتنی بھی تم کوشش کر لو ارے مجلس کی فطرت میں کچھ ایسی لچک ہے تم جتنا موڈی صحاب دبانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ وہ اتنی ہی اُبھر کر آئے گی انشاءاللہ وہ اُبھر کر آئے گی جو کرنا ہے کر لو آج تو یہ ہے کہ وہ یہ کوشش کر رہے چاہے وہ کنڈر کی سرکار ہو یا راجع کی سرکار کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بہنوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں چپل طلاق کے بارے میں ہمارے اسلامی خانون ہمارے شریعت کے خانون کے اندر چھر چھار کرنا چاہتے ہیں موڈی جی کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہماری بہنوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں طلاق کے بارے میں انہیں بڑی چھنٹا ہو رہی ہے ہم ان سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں پہلے اپنی والی کا تو بتاؤ کہاں ہے عطا پتا اپنی والی کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور ہمارے طلاق کی فکر کر رہے ہیں آپ شادی کر لو اور طلاق کے بارے میں بعد میں چرچہ کریں گے بھائیوں آج یہ ضروری ہے کہ آج ممبئی کے جو حالات ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر نیت صاف ہو تو اللہ راستے کیسے بناتا ہے چار دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا یہ صرف اکیلے مجلس اتحاد اور مسلمین ہے جو اکیلے میدان میں لڑنے کے لیے اتری تھی نہ کوئی گڑ بندھن نہ کوئی ساڑ گاٹ در تو انہیں تھا جب والے کہتے تھے سینہ آجائے کانگریس کہتی ہے راشتروادی آجائے سماجوادی پارٹی تو بن پندے کا لوٹا ہے ہمارے لیے یہ تھا ہم نے کہا کہ اگر اتنی ہاں غرور ہے اتنی طاقت ہے یہ چاروں پارٹیوں کو تو ایک ایک کر کے آونا اور اپنی طاقت دکھاؤنا جیسا مجلس دکھانے والی ہے تمہارے کو کیوں ڈر ہے اس بات کا کیا وجہ ہے کسے نہ کہتی ہے اپنے آپ کو واگ کہتے ہیں واگ شیر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو سب ایک ہی شیر دیکھا ہے ہم نے ایک ہی شیر دیکھا ہے یہ کس شیر کے بارے میں بات کرتے ہیں میں پتا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ نہیں ہمارا ساٹھ گاٹ ہونا چاہیے نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ جمع نہیں یہ ادھر سے گر گئے وہ ادھر سے گئے اور رستہ پورا صاف ہے وہاں پہ صرف پتنگ اڑنے والی ہے انشاءاللہ پتنگ اڑنے والی ہے بھائیوں آنے والے کچھ دن آپ لوگوں کے لیے ہمارے لیے بہت مہینے رکھتے ہیں بہت طرح کی کوششیں ہوں گے تاکہ ہبکنڈے اپنائے جائیں گے ہمیں امید ہے کہ گوونڈی کی ہی نہیں پوری ممبئی کی آوام مجلس کے ساتھ کھڑے رہے گی اور انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ جب ممبئی مہانگر پالیکہ کے اوپر ہمارے ہرے اور نیلے چھنڈے بھی ہم لہرائیں گے یہی امید اور یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ساتھ آپ لوگوں کی طاقت ہمارے ساتھ یوں ہی برخرار رہے انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں بہت بہت شکریہ والحمدللہ